کہتے ہیں جی کہ کسی اہلِ کتاب سے شادی کرنا جائز ہے بلکل جائز ہے اہلِ کتاب سے مراد ہے یہودی اہلِ کتاب سے مراد ہے نصرانی لیکن ایک بات یاد رکھو کم از کم وہ اہلِ کتاب تو ہوں نہ اگر ان کو پتہ ہی نہیں کہ تولاد کیا ہے انجیل کیا ہے یعنی وہ لا مذہب ہیں لا دین ہیں بس صرف اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں تو ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں ہوگی اپنے مذہب پر تو پکی ہونا تو پھر اس سے شادی کرنا جائز ہے اور وہ بھی اہلِ کتاب کی لڑکی سے اہلِ کتاب کا لڑکا مسلمان کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ خامد کو اللہ نے افضل بنایا ہے اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو وہ اپنی بیوی کو قابو رکھے گا اپنی اولاد کا خیال رکھے گا لیکن اگر وہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ لڑکی کسی کافر کے پلے چڑ گئی وہ تو خود بھی کافر ہو جائے گی اور اولاد بھی کافر ہوگی جیسے آج کل آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنی لڑکی ہیں بیچاری ہیں کوئی تو مجبوری سے اور کوئی شوق سے آئیشہ سے اوشہ بن گئی کوئی آشہ پوسرے بھی یہ سب آئیشہ تھی نا موسیقی موسیقی موسیقی